اے اللہ کے پیارے بندوں اگر اللہ نے ہمیں ساٹھ سال کے قریب زندگی دی ہو اور ہم اس کا حساب لگیں تو یہ بائیس ہزار دن بنے گی یہ تمام بائیس ہزار دن ہمارا رب ہمیں تیاری کرنے کے لیے دیتا ہے اس امتیان کی تیاری کے لیے جو ان ایام کے ختم ہونے پر ہم سے لیت جانے والا ہے امتیان والے دن کا نام یوم حساب ہے یوم جزا ہے قیامت کا دن ہے اسی روز اللہ ہم سے سوال پوچھے گا اور وہ ان سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب چاہے گا بہنوں اور بھائیوں وہ رب کتنا مہربان اور رحیم ہے کہ اس نے تمام سوالات ہمیں پہلے سے بتا دیئے اور یہ تمام سوالات ہمیں اس قرآن اور حدیثوں میں بتا دیئے رب اتنا رحیم ہے کہ اس نے ان سوالات کے جوابات بھی بتا دیئے آپ تصور کریں کہ ایک سٹوڈن کمرہ امتیان میں جاتا ہے اسے جو پیپر دیا جاتا ہے تو اس کی ایک شیٹ پر تمام سوالات اور دوسری شیٹ پر ان کے جوابات لکھے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر یہ سٹوڈن کھیل ہو جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ تو آوارہ نکمہ اور گھڑیا طالبیل میں اسے ایک پیپر میں سب کچھ بتانے کے باوجود وہ ناکام ہو گیا اب آپ تصور کریں اگر ہم قیامت کے دن اگر ناکام ہو گئے اور اس بات کے ہوتے ہوئے خیل ہو گئے کہ تمام سوالات کے جوابات بھی ہمارے پاس موجود تھے ہمارے پاس وقت بھی تھا خدا نخاصہ ہمارے ساتھ ایسا حدثہ پیش نہ آئی اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ یہ حدثہ ہو اور ہم ناکام ہوں ہم بیدار ہوں اور جاگ جائیں جوانی ہماری زندگیوں کا اہم پرین وقت ہوتا ہے اس وقت میں ہم اہم فیصلے کرتے ہیں فیوچر میں کیا بنے پھر اپنی جوانی میں جو ایکٹیوٹیز آپ کرتے ہیں وہ تمام کی تمام آپ کی پوری زندگی میں اثر انداز ہوتی ہیں تو میرے عزیز انہی دنوں میں اسلام کو اپنی زندگیوں میں لانا ضروری ہے ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی وقت پڑا ہے بھوڑے روکہ اسلام پر عمل کر لیں گے مثلا اگر کسی کو پرکٹ کا فیمس پلئر بننا ہو تو اسے شروع ہی سکھلنا سٹارٹ کرنا پڑے گا جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا ویسے ویسے ہی وہ بہتر سے بہتر بنتا جائے گا لیکن اگر آپ یا کوئی یہ سوچے کہ وہ بڑھاتے میں ایک مشہور کسٹر بن جائے گا تو یہ اس کی بے وکوسی ہوگی نادانی ہوگی اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان بھوڑا ہوتا ہے تو اس کی انرجی کم ہو جاتی ہے اس کے اصاب کمزور ہو جاتی ہیں بھوڑا انسان تو صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک طور پر عبادت بھی نہیں کر سکتا جوانی کا وقت بہت قیمتی ہے بہت ہی قیمتی ہے اور یہ ہمارے رکھ کے ہم بڑی قدر اور قیمت رکھتا ہے قیامت کا دن بہت بھیانک اور دردناک دن ہوگا اللہ نے اس روز ان لوگوں کے لئے سایہ تیار کر رکھا ہوگا جو لوگ جوانی میں اس کی عبادت کرتے تھے اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہ ہوگا صحور کریں اگر ایک شدید گرم دن ہے اور آپ سورج کی تپش میں گھنٹوں کھڑے ہوں یقینی طور پر آپ چاہیں گے کہ کوئی سائے دار جگہ آپ کو مل جائے اس دن کیا ہوگا جس دن سورج ہمارے قریب ہوگا اور گرمی کی شدت ہوگی کیا اس دن آپ کو سائے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ دن ایسا ہوگا جس دن ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوگی ماں اپنی اولاد سے بیزار ہوگی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا اور یہ چاہے گا کہ اس کے بدلے اس کے عزیزوں تداروں کو جہنم میں ڈال دیا جائے چاہے پوری خلقت کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور کسی طرح اسے بجا لیا جائے یقینا ہم اور آپ اللہ کی حکموں کو ماننے کے لیے اپنے فرائض ادا کرنے میں بہت کمجور ہیں اور اللہ اس سے باخبر ہے ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے رہیں ایک بچہ اگر چلتے ہوئے گر جائے تو وہ اٹھتا ہے اور دوبارہ چلنے کی کوشش کرتا ہے وہیں بیٹھ نہیں جاتا اور ایک دن آتا ہے کہ وہ چلنا شروع کر دیتا ہے ہمیں حمد نہیں ہانی چاہیے کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم ہر حال میں اور ہر قدم اور ہر سانس میں اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں گے تو آئیں ہم ایک ارادہ کریں ہم آس ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے فرما بردار بردو میں شامل فرمائے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا ہوئے آمین